ہلو فرنڈز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے کراہی چاول اس کو بنانے میں بلکل بھی محنت نہیں دکتی بہت ہی ایزیلی بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے مزیدار سے کراہی چاول کیسے تیار کیا اور ان میں کون کون سے انگریڈینٹس یوز ہوئے ہیں بیسپینیر بن راہیم تو یہاں پہ ہم نے ایک کراہی لے لیا ہے کراہی میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب گھی ایڈ کر دیا گھی کی جگہ آپ ایل بھی یوز کرتے ہیں تو ایل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ون کپ کے قریب چوب کی بیاز ایڈ کریں گے یہ ہم نے بریگ بریگ چوب کر لیا ہے ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا بس اس کو سوفٹ ہون تک بس فرائی کرنا ہے بیسپینیر بن راہیم تو پیاس ہمارا سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں موٹا جو چوب ہوا پیاس ہے وہ ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے شملا مرچ گرین بالی اور ریڈ والی بھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ تو ہم نے یہاں پہ ویجیٹیبلز کو زیادہ پکانا نہیں ہے اس کا جو کرنچ ہے وہ بڑھ قرار لکھنا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرك لیسن کا پیسٹ فن تیبل سپون کے قریب اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں ہافٹیبلز کو کریب چوب کیاوہ لیسن اس سے بہت اچھا تیسٹ آتا ہے فریور فل ہوتا ہے بہت زیادہ بسم نایر فانے آہیم اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چوب کیاوہ ایک ادر ٹاماتر بھرے سائز کا بسم نایر فانے آہیم تو اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں بوائل کیاوے کوئنز کربی کورنے دیئے ہیں اس کو ہم نے پہلے ہی بائل کر لیا تھا مسمنہ رحبان احیم اب ہم اسے کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر رہے ہیں بائلکیے ہوئے مطر مسمنہ رحبان احیم اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کریٹ اور ہم نے یہاں پہنچ پہ کریپ کورٹ لیا ہے اس کو بری بری کٹ کر لیا ہے سو فرنڈز اگر آپ میری ویڈیو فرس ٹائم باچھ کر رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرلے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس سے میری نیو ویڈیوز کے نوٹیفیشن آپ تک جلدی جلدی پہنچ سکیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بسمی لیر بھانے احیم تو اب ہم اس میں تھوڑی سی سپائسیز ایڈ کر دیتے ہیں ٹیوڈی میری ویڈیو camino حلدی پاودر آٹھ کریں گے حاف ٹیبل سپون کے کھرئب سالٹ آٹھ کریں گے ٹیبل سپون کے کھرے یاپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی آٹھ کر سکتے ہیں اور اس ہی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں آٹھ کریں گے گرم مسالہ ٹیبل سپون کے قریب ٹیبل سپون کے قریب چارڈ مسالہ آٹھ کریں گے آپ آٹھ کرنا چاہے تو کر سکتے ہے نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں 겠죠 چاہے سایٹ سپائسز کو ایک منٹ تک بھون لیے جمال اللہ رہنے رہی ہیں جب اچھی طرح سے ایک منٹ تک سایٹ سپائسز کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے رائز ہم نے اسے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا آپ رات کے بچے بے چاول بھی use کر سکتے ہیں لیکن ہم نے فرش بوائل کی ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے چاولوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم ون ٹیبل سپون کے قریب دوبارہ سے بٹر ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم دھنیا اور پدینہ بھی تھوڑا تھوڑا سا ایٹ کریں گے اور اس کو پھر دوبارہ سے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس کو دو منٹ کا دم لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سے کڑا ہی چاول بن کر تیار ہو چکے ہیں یہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے اور خاص طور پر بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے آپ ایک دفعہ اس کو ضرور بنا کر ٹرائے کریں آپ کو بہت ہی زیادہ اچھے لگیں گے اور بچوں کو دینر میں دیں لنچ بوکس میں دیں ان کو تو یہ بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے اور دوبارہ سے وہ فرمائش کریں گے کہ آپ ہمیں یہ دوبارہ سے بنا کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز اور فیملی میمبر سے ساتھ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کہ اللہ حافظ